اسلام علیکم ویورز آپ سب مجھے جانتے ہیں پہلے بھی آپ نے میرا ویورک شاہد دیکھا ہوگا کچھ نئے ویورز آئے ہوں گے تو سانوں کے ساتھ میری بات ہی ہے میرے یار ویڈیو کو لائک کریں اور نئی ویڈیو آپ کے ساتھ لے کے آؤں مجھے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرجئے اور میرا یوٹیوب چینل ہے میں نے کہا کہ چلو فارک ٹائم ہوتا ہے تو ایک ویورک کا چینل بنایا جائے اور آج کل سوشل میڈیا جو ان سا دیکھے جاتے ہیں زیادہ لوگ ٹھیک ہے میں نے کہا شاہد اب ہم میں بھی کچھ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ویڈیو کو میں نے بنانا شروع کیا آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک ویڈیو لے کے آؤں یہ میرا سیکنڈ ویڈیو ہے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں نے انہیں ویڈیو لے کے آؤں اور انشاءاللہ آپ کو مارکٹ تک بھی لے کے جاؤں گا میں اور مارکٹ میں بھی جائیں گے انشاءاللہ سای وال کی مارکٹ بہت اچھی مارکٹ ہے اور کافی لوگوں کے ساتھ ہم ویڈیو بنائیں گے اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے اور آپ ہمیں دیکھئے گا آپ کو مارکٹ کا ایک اچھا ویو نظر آئے گا سای وال کی مارکٹ آپ نے میرے ساتھ انشاءاللہ ویزٹ کیجئے گا اور آپ کو مارکٹ کے حالات وقت بتائیں گے کہ مارکٹ میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے بندے باہر سے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جو ان سے اوورسیز پاکستانی ہیں تو وہ بھی ویڈیو میں کہوں گا کہ وہ بھی دیکھیں ہماری ویڈیو اور ان کو پتہ لگے کہ سای وال جو ان سے سای وال کے رحشی ہیں دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھی جگہ ہے سای وال بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں سای وال کے اندر ٹھیک ہے تو اوورسیز پاکستانی کافی ہمارے سای وال سے جو ان سے گئے ہیں انگلینڈ یوکی یو ایس سے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ میری میں چاہتا ہوں کہ سای وال کا دکھاؤں کہ سای وال میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو آج یہ میرا اپنا ویلوگ سے اب اسٹارٹ کرتا ہوں تو آگے میں آپ کے ساتھ ایک پلین لے کے ہے تھا جو کہ اس کو پلین کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ہمارا گراؤنڈ ہے کافی بڑا تو اس کو نا آپ کو اسی مشین کے بارے میں بتانا آپ کو کٹنگ مشین جو سی ہے اس کو کٹنگ کرتی ہے اپنے گراؤنڈ کو اس کی متعلق آپ کو تھوڑا سا اگائی دوں گا ویورس تو آپ دیکھئے گا ویورس بات ہی ہے کہ یہ کٹنگ مشین ہے تو جو اس کو پلین کرنے کے لیے اور کٹنگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ کافی میں کہتا ہوں کہ اس کو آم جونسا ہیومن ہے نا وہ تو اس کو میں کہتا ہوں کہ کھچ ہی نہیں سکتی اس کو اٹھا کے دیکھ لے کیسے نہ بڑا اس کا کافی ہیوی بیٹ ہے چیز ٹھیک ہے ویورس یہ کافی میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے جو پہلے ہی ویڈیو آپ کے ساتھ لے کے آیا تھا وہ تو تکریباً کھینچی نہیں تھی جاتی یہ دیکھ رہے ہیں ویورس یہ کافی اس کو تھوڑا سا ہلا تو سکتا ہے لیکن اس کو تو بندہ حل آئی نہیں سکتا تھا تو یہ اس کو ہلا سکتا ہے یہ ویورس بات ہی ہے کہ اس کو میں کہتا ہوں یہ ٹریکٹر ہوگا ٹریکٹر کے ساتھ یہ سمبل ہوگی ٹھیک ہے یہ سمبلنگ پوائنٹ ہوگا جس کے ذریعے یہ ویورس اس کو کھینچا جائے گا اور یہ اس کو لوگ کھینچیں گے اور ایک مقام سے اس کو کٹنگ کی جائے گی ٹریکٹر لگا ہوگا ٹریکٹر یہ ہے ٹریکٹر لگا ہوگا ہے اس کا یہ فائدہ ہی ہے یہ فائدے کے لئے بنای جاتی ہیں آپ کو پتہ کہ ہومن ایفرٹس کو ریڈیوز کردے گا کیا پرائز ہے کیا بزن سارا بتائیں اس کا مجھے لگتا ہے یہ پاکستان میں تو یہ چیز نہیں بنای جاتی کیا میں نے دیکھا نہیں ہے یہ باہر سے امپورٹ چیز ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ بھی تقریباً لگا ہوا یہ بھی کافی سولیڈ چیز ہے ٹھیک ہے اس بیرنگ لگے ہوئے یہ دیکھ لیں ویورس اس کے اندر بیرنگ تھا لیکن یہ بیرنگ جو ان سے لگے ہوئے یہ اس سے اچھے بیرنگ ہے یہ بیرنگ اور یہ الکی نٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ الکی نٹ دیکھ رہے ہیں یہ یقین اس میں زنگ بھی نہیں ہے اور یہ الکی نٹ مطلب کہ کھول جاتا ہے اور ایزیلی الکی کے ساتھ اس کو ہم کھول لیں گے اور اس کے مطلب کہ اس کے اندر لبریکیٹ کر دیں گے تاکہ کوئی مبلیل وغیرہ آئل وغیرہ لگانا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے لبریکیشن ضروری ہے اگر لبریکیشن نہیں ہوگی تو ٹریکٹر بھی اگر زور لگائے گا تو اس کا بھی کافی زور لگے گا اور میں کہتا ہوں کہ ٹریکٹر کو فالٹی ہو سکتا ہے ٹریکٹر کو نقصان ہو سکتا ہے اس میں زنگ کیوں لگیا ہے زنگ یہ بارش کے پانی کے پانی کے پانی دیکھیں جب دویا نہیں ہے بارش کا پانی تو آپ کی موٹر سائیکل بائک بھی ہوگی تو اس کو بھی بارش کا پانی لگے گا تو وہ بھی زنگ بھی لگے گی جب بھی موٹر سائیکل پر بارش کا پانی ہے تو آپ اس کو لازمی طور پر دولا لیجئے ٹھیک ہے تاکہ اس کے بعد ڈیزل ہونا چاہیے اس کو پانی ایک دفعہ مار کے اس کو ڈیزل کر دے اس کی رپیرنگ کون کرتا ہے اس کی رپیرنگ انسان ہی کرتے ہیں اور مشینیں تھوڑی ہیں جو سین کی رپیرنگ کی جائے یہ اوپر والی سین کا کیا مقصد ہے یہ کٹر ہے اس کے ساتھ کٹر لگتے ہیں وہ کٹر کا گاز کو کاٹتے ہیں کٹر مشین ہے یہ کٹر مشین ہے جو سی اتنا بڑا گراونڈ ہے اس کو عام بندے تھوڑے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا پلین کیا ہوا ہے یہ کٹر دیکھائی ہے یہ کٹر دیکھ لیجیے یہ اس کٹنگ مشین کے ذریعے یہ ہی کٹر مشین ہے اس کٹنگ مشین کے ذریعے یہ کٹر ہے یہ کٹر دیکھیں یہ گاز ادھر سے لے جائیں گے لوگ جنہوں نے اپنی ان کو ڈالنا ہے کہتے ہیں گدو بغیروں کو اور بینسوں کو گاز محض کھاتی ہے اور بھی جو گاز کھانے والے جانور ہیں وہ کھاتے ہیں وہ دیکھی ایک اوڑ دہری بھی انہوں نے بنایا ہے اور یہ کٹر دیکھیں کتنی آگے یہ دیکھیں کتنی بڑی گھاس ہو گئی ہے آگے آگے انشاءاللہ یہ ساری گھاس کو بھی کٹنگ کریں گے ہمارے کولیج والے تو تینکیو ویورس اسلام علیکم موسیقی موسیقی